موسیقی ہروف چینج ہوگے تو نئے نئے لفظ بنیں گے تو اب ہم ان کے ذریعے بناتے ہیں الفاظ الف یہ ایک کاف ساکن ایک کاف پی کپ اب اسی کولٹ کر دیں گے پی کاف پک کاف پی کپ ہڑی علیف ہڑا کپڑا کاف پی کپ رے اور علیف آگے جوڑ جائے گا تو نئے نقص بان جائے گا کپڑا کاف یہ کی رے علیف را کیڑا کاف یہ کی رے علیف را کیڑا کاف واکو دال ساکن کود کاف علیف کا ٹے ساکن کارٹ تی علیف تاک کاف ساکن تاک کاف نون کون دا ساکن کون دال وادو کاف علیف کا نون ساکن دو کان کاف علیف کا نون ساکن کان اس کو لٹ کر دیتے ہیں نون علیف ناک کاف ساکن ناک کاف علیف کا نون پی ساکن کان پی علیف پا کاف ساکن پاک تو ان حروف کو ملا کر ہمارے پاس جو الفاظ بننے ہیں وہ تقریباً چودہ سے پندرہ الفاظ ہیں اور جو شرط تھی کہ ہر لفظ میں کاف لازمی ہو وہ شرط بھی پوری ہوئی ہے تو اس طرح توڑ جوڑ اور جوڑ توڑ بھی بچوں کے اچھے ہو گئے ہیں اور ساتھ ایک گیم کے ذریعے بچوں نے ہی پوری سرگرمی حل کر لی ہے اس طرح کی سرگرمیوں کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ بچے اس کو سبق کے طور پر نہیں لیتے بچے اس کو ہوم پر یکلا سر کے طور پر نہیں لیتے بچے اس طرح کے کام کو گیم کے طور پر لیتے ہیں تو جب گیم ہے تو بچے کی ساری دلچسپی اس سبق پر ہوگی تو بچہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرے گا آئی ہوم آپ کو اس طرح کی سرگرمیوں پسند آ رہی ہوں گی اگر آپ کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز پسند آ رہی ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں ملتے ہیں نئے کسی سلسلے کے ساتھ اللہ حافظ